جمو کشمیر کے پنچ میں سینہ کی گاڑی پر آتنگ کی حملہ شکروار کو دیر شام وائٹ نائٹ کورپ کے ایک منڈنگ آفیسر کی گاڑی پر ہوئی فائرنگ کرشنا گھاٹی کے جنگل کے پاس آتنگ خوادیوں نے فائرنگ کی سینہ کے جوانوں نے جوابی فائرنگ کی سینہ اور پولس نے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کی آتنگ خوادیوں کے ساتھ مطبیر میں فلال کسی کے حطاحت مونے کی خبر نہیں سرکشا بلوں نے پورے علاقے میں اپنا سرچ آپریشن شروع کیا دلی کے آدرشنگر میں گھر کے باہر پھینکے گئے پٹرول بم گولیاں بھی چلیں پولس نے ایک نابالک کو پکڑا سی سی ٹی وی میں قید ہوئی پوری گھٹنا ویڈیو میں چہرے ڈھک چار یوکوں کا سمو پٹرول بم پھیکتا نیکے بعد بھاگتا ہوا قید ہوا گھر کے مالک نے پولس کو بتایا حملہ کرنے والے لوگوں کے سمو کے ساتھ اس کا ویواد تھا حملے میں کوئی بھی گھائل نہیں پولس نے پورے معاملے میں کیس درج کیا فلال آگے کی جانچ جاری کولکاتا میں ٹی ایم سی منتری سجیت بوس کے گھر پر چودہ گھنٹے چلی ایڈی کی ریڈ دیر رات سجیت بوس کے گھر سے ایڈی کی ٹیم نکلی سجیت بوس نے ایڈی کی ریڈ کو بتایا راجنے تک کاروائی کہا جب چناب آتا ہے تو ایڈی سی بی آئے نوٹوس دینا شروع کر دیتی ہے سجیت بوس نے کہا مجھے اس سے کوئی دکت نہیں ہے میں کمزور آدمی نہیں ہوں میں کسی کے سامنے جھکوں گا بھی نہیں سجیت بوس نے بی جی پی نیتا سبندو ادھیکاری پر بینا نام لیے حملہ کرتے ہوئے کہا وہ بہت بڑے دلال ہیں ہم کبھی دلالی نہیں کرتے بنگال میں ایڈی ادھیکاریوں پر اٹاک ماملے میں دوگے رفتار پولسن چودہ دن کی کسٹڈی کی مانگ کی انڈی گٹھ بندن کے نیتاؤں کی آج بیٹھک سبح ساڑھے گیارہ بجے گٹھ بندن کے نیتاؤں ورچول میٹنگ کریں گے انڈی گٹھ بندن کے بیٹھک میں سنیوجک کے نام پر جرچہ ہوگی لوگ سبح چناب کے لیے سیٹوں کے بٹوارے پر بات ہوگی مامتہ بانر جی اور ادھب تھاکرے بیٹھک میں نہیں ہوں گے شامل ٹی ایم سی نے مامتہ کے پہلے اسے کارکرم تائے ہونے کا دیا حوالہ ادھب تھاکرے کی آج کلیان میں پارٹی پدا دی کاریوں کے ساتھ بیٹھا گٹھ بندن میں بیٹھا سنجیر آؤتر پارٹی کے دوسرے نیتاؤں شامل ہوں گے سیٹ شیئرنگ پر جیڈیو نیتا کسی تیاغی کا بیان پچھلی بار سترہ سیٹوں پر لڑے تچناب اس بار بھی اپنی دعوے داری رہے گی پہلے بھی سترہ سیٹوں پر لڑے تے اب بھی تنہی پر لڑنا چاہیے جیڈیو نیتا آشوک چودھری کا بیان جیڈیو کے سترہ سیٹوں کے دعوے پر مالے ویدھایک رامبالی آدف نے کہا جب انڈیے نیتیج گھڑھ بندن میں تھے تب آئی تین تنی سیٹے سی پی ایم مالے نے کیا پانچ سیٹوں کا دعوہ رامبالی آدف نے کہا سبھی چالیس پر لڑنے کی ہے تیاری سیٹ شیئرنگ کو لے کر کوئی دکت نہیں بیہار کے ڈیپوٹی سی ایم تیجسوی آدف کا بیان سیٹوں کے بٹوارے کے مدے پر کانگریس کا آماد بھی پارٹی کی بیٹھک پنجاب اور ڈلی کی سیٹوں کے بٹوارے پر بیٹھک میں ہوئی چرچہ کانگریس نیتا مکل راسنے کے گھر پر ہوئی بیٹھک آماد بھی پارٹی کے سورف بھاردواج راکف چڈہ آتیشی اور سندی پارٹھک بیٹھک میں شامل ہوئے کانگریس نیتا سلمان خورشید نے بیٹھک کو ساتھ تھک بتایا کہا جو کے میسٹری ہم کھوچ رہے تھے وہ دکھی ہے جلدی ہم انتیم نندے پر پہنچیں گے سیٹ بٹوارے پر انڈی آلائنس کے فیصلے سے پہلے پنجاب کے مکہ منتری کا اعلان کہا ہم سبھی تیرہ سیٹیں جیت کر پورے دیش میں ہیرو بنیں گے پنجاب کانگریس کے نیتا پرگٹ سنگھ نے بھی اخیلے لڑنے کی بات کہی بولے پنجاب میں گھٹھ بندن کی ضرورت نہیں ہے بنگال میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر ٹی ایم سی کی دو ٹو کونال گوش بولے ممتاولنگی انتیم فیصلہ یو پی میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر کانگریس نیتا پرموتیواری نے کہا ایک ایک سیٹ پر چرچہ کر رہے ہیں اگر بی جے پی کا ویروہ کرتی ہے بی ایس پی تو انڈی آلائنس میں ہو شامل کانگریس نیتا پرموتیواری کا بیان ملن دیوڑا کو بڑا جھڑکا اُدھاک گھٹ کے لیے چھوڑی جائے گی دکشن مومبائی کی سیٹ جلد ہوگا مہاراشر کانگریس ادھیکش نانا پٹولے کا بیان بولے مہاراشر میں سیٹوں کا بٹوارہ اگلے پندرہ دنوں میں فائنل ہو جائے گا نانا پٹولے نے کہا کون کتنی سیٹیں لڑے گا اس سے زیادہ کون جیتے گا یہ میرٹ ہوگا رام لالہ کی پران پرتشتہ شماروں میں شامل ہوں گے راشپتی دراؤپتی مرمو آلوک کمان نرپیندر مشرا رام لالہ کی راشپتی کو نمترن پتر سوپا بی جے پی نیتا مختار عباس نکوی رام لالہ کی پران پرتشتہ میں بنیں گے ساکشی سمہاروں میں شامل ہونے کا ملہ نمترن رامائنٹ سیریل میں رام کا کھردار نبھانے والے عرون گوبل پران پرتشتہ سمہاروں میں شامل ہوں گے کہاں آخرکار ہم رام لالہ کے درشن کریں گے رام لالہ کی پران پرتشتہ سے پہلے لالکرشن آڈوانی کو یاد آئے اٹھل بیہاری باجپائی کہا اٹھل جی کی کمی محسوس کر رہے ہیں آڈوانی نے بتایا رتھیاترہ کے دوران نریندر موڈی رہے تھے ساتھ کہا جب پی اے موڈی پران پرتشتہ کریں گے تو ہر ایک بھارتیا کا پرتنگھتو کریں گے آڈوانی نے رتھیاترہ کے سمیں لگائے گائے نارے کو یاد کیا کہاں نیتی نے مندر بننا نشط کر دیا تھا رام مندر پر راجنیتی کرنے والی کانگریس ایکسپوز ہوئی شنکرہ چاریوں نے ساروچنک چٹھی لکھ کر پران پرتشتہ کا سمرتھن کیا کانچی کام کوٹی مٹھ کے شنکرہ چارے نے یگیشالہ پوجن کی دی جانکاری کہاں سو سے ادھیک ودوان یگیشالہ پوجن اور ہون کریں گے شنکرہ چارے نے کی پی ایم موڈی کی تاریف کہا پی ایم موڈی نے تیرث ستھانوں کا وکاس کیا کہ دارنات اور کاشی وشمنات مندر کا وستار کیا سریو ندی کے تٹ پر سترہ جنوری سے پچیس جنوری تک ہوگا رام نام کا جب مہا یگی نیپالی بابا کر رہے ہیں یگی کا یوجن نیپالی بابا نے کہا ایک ہزار آٹھ منڈپ میں ایک ہزار آٹھ شیولنگ کی ستھاپنا کر رام نام کا ہوگا جب امریکہ میں لگائے گئے رام مندر پراند پرتشتہ مہوٹسف کے پوسٹ وشمہ ہندو پریشت نے چالی سے ادھیک بینر لگائے پڑیشا کے کٹک میں نکالی گئی اکشت کلچ یاترہ کینڈری منتری دھرمیندر پردار نے لوگوں کے بیچ اکشت باتے سادوی پرگیا تھاکور نے کانگریس پر نشانہ ساتھ دیتے ہوئے کہا کانگریس شروع سے ہی بھگوان رام کی اسپکتو پر سوال اٹھاتی رہی ہے رام کی درشن کے لیے کبھی بھی جا سکتے ہیں یودیا بیجی پی نہ کرے راجنیتی کانگریس کے ادھیکش کھڑگے کا پلٹوار چاروں شنکرہ چارے کا پراند پرتشتہ میں نہ شامل ہونا چنتہ کی بات کانگریس پروکتہ سپریاشرنیت کا بیان پراند پرتشتہ میں شامل نہ ہونے پر سی پی آئی کی صفائی ڈی راجہ نے کہا بیجی پی آر ایس ایس نے دھرم کے کاریکرم کو راجنیتک بنایا دیش کے 66 فیصد لوگوں کو رام سے دور کرنے کی ہو رہی کوشش شام آدمی پاتھنیتا سورف بھارتباچ کارو اکھلیش آدف نے بیجی پی پر سماج کو بانٹنے کاروپ لگایا ویوے کانند جی کے راستے پر چلنا ہی انہیں سچی شدھان جلی ایوڈیا نہ جانے پر ممتا بانر جی پر بھڑکی بیجی پی کی اگھنی مطرہ پول بولی انہیں تیس فیصد ووٹ کی چنطہ سی ایم یوگی نے پران پرتشتہ سمہاروں کی دیپ کو لے کر دی بدھائی کہا غریبوں کو بھوجن کرائیں مندروں اور گھاٹوں پر دیپ پرجلت کریں لوگ سبح کے تین سانسدوں کا نیلمبن واپس ہوگا سانسدوں نے اپنے آچرن کے لیے مافی مانگی سنجے سنگھ سواتی مالیوال اور انڈی گوپتا کا راج سبح کے لیے نیر ویروڈ چین سرٹیفیکٹ ملا سککم کی ایک ماتر راج سبح سید بیجی پی نے جیتی دوڑ جی شیرلنگ بنے راج سبح سانسد بھارت جوڑوں نیائے یاترہ سے پہلے راحول گاندھی نے دلی میں کی میٹنگ جن آندولن کے پرتی ندھیوں سنگ کی چڑچا راحول کی نیائے یاترہ پر کندری منتری سروانندو سونو وال کا تنز کانگریس کی نیتی اور نیت ٹھیک نہیں جنتہ نہیں کرے گی وشواس 18 جنوری سے 3 دن کے گوہ دورے پر رہیں گے سی ایم کے جیوال لوگ سبح چناب کو لے کر کارے کرتا ہوں سے کریں گے سمواد پی ایم موڈی نے کہا دیش ہت کے لیے کوئی سمجھو تا سویکار نہیں سمندر میں بھی ٹکرا سکتے ہیں پہلے تھی اٹکانی آلی ویوستہ پی ایم موڈی نے کہا دیش کا ویکاس ہی ہماری پراتمکتہ بینا کسی دباو اور پربھاو کے ہو رہا کا پی ایم موڈی نے دیش کے سب سے لمبے سی بریج اٹل سیتو کا ادھگاٹن کیا پل پر کچھ دیر چہل قدمی بھی کرتے دکھے مہاراشتر کے ناسک میں پی ایم موڈی کا روپ شو ایودیا میں پران پرتشتہ سے پہلے ویجیش انوشتھان شروع ہوا کالا رام مندر میں پوجا اچنا مندر پریسر میں پی ایم موڈی نے کی صاف صفائی کہا رام لالہ کی پران پرتشتہ کے دن شمدان کرے اٹل سیتو اس لیے بنا کیونکہ دیش میں موڈی راج آیا مہاراشتر کے دیپوٹی سیم دیویندر فٹنویز کا بیان سیم ایکنات شندے نے مہاراشتر میں اب کی بار پینتالیس پار کا دیا نعرہ کہا ایک بار پھر بنے گی موڈی سرکار اتر پردیش کے مراد آباد میں پتی نے پتنی کی ہتیا کی اوید سببند کشف میں گھٹنا کو انجام دیا پولس نے آروپی پتی کو عرش کیا ہتیا میں شامل ہتھیار برامت مہاراشتر کے پالگھر میں بارہ کروڑ کا گھٹکا برامت پولس نے سات لوگوں کو گھٹکے کے ساتھ گرفتار کیا پولس نے گھٹکے سے بھری گاڑیوں کو زپت کیا گرفتار لوگوں سے پوچھتاج میں جھٹی ڈلی میں بی جی پی کی مہیلا ونگ نے لوگڑی کا آیوجن کیا بی جی پی پردیش شدیہ کشفریندر سچدیو شامل جمو کے رگھونات بازار میں دھوم دھام سے منایا گیا لوڑی اتصاف سانسکرتے کا کاریکرم کا بھی آیوجن جمو کشمیر کے سامبہ میں لوڑی کا جشن سکانیہ لوگوں کے ساتھ بی ایس ایف کے جوان شامل ہو گجرات کے بناسکانٹھا میں انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول کا آیوجن پچپن دیشوں کے پرتیبھاگی حصہ لے رہے ہیں کشمیر میں برفباری کے لیے خاص پراتھنا شنگر کے اتحاسے جامیہ مسجد میں بڑے پیمانے پر لوگ جھٹے برفباری اور بارش کے لیے مانگی جا رہی ہیں دعا کشمیر کی سبھی بڑی مسجدوں میں کی گئی سپیشل پریئر ہوتی ویدروہیوں کے خلاف امریکہ اور بروٹین نے ایک ساتھ حملہ کیا یمن میں قریب ایک درجن ٹھکانوں پر بمباری امریکی راشپتی جو بائیڈے نے صاف کیا حملے کا مقصد کہا امریکہ اور اس کے سیوگی لال ساغر میں آتنکوادی سنگٹھنوں کے حملے نہیں سہن کریں گے انگلائن کے خلاف پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے شروعاتی دو مقابلوں کے لیے بھارتیہ ٹیم کا اعلان دروہ جوریل اور آویش خان کو ملا موقع جس پرید بمراہ ٹیم کیوں کپتان بنے آجنگ کی رہانے اور چھے تیشور پجارہ کی ٹیم میں واپسی نہیں انگلائن کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں محمد شامی نہیں کھیلیں گے ایشان کشن بھی نہیں ہوں گے ٹیم کا حصہ بھارت اور افغانستان کے بیچ دوسرا ٹی ٹوئنٹی کل ان دور میں کھیلا جائے گا دوسرا میچ جیتنے کے ساتھ ہی سیریز پر قبضہ کرنا ٹیم انڈیا کا ہوگا ارادہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیوزلائن نے پاکستان کو چھیالیس رنوں سے ہرائیا ڈیریل مچل کے بعد ٹیم سعودی چمکے جمو کشمیر پیرا کرکت ٹیم کے کپتان آمیر حسین کے جزدے کو سلام دونوں ہاتھ نہ ہونے کے باوجود بھی کرتے ہیں بیٹنگ اور بولنگ ایشیا آئی شوٹنگ چیمپنشپ میں بھارتی شنکٹوس کا شاندار پردرشن اکھل شیوران نے پچاس میٹر تری پوزیشن میں گول جیتا ایشیا آئی شوٹنگ چیمپنشپ میں بھارت نے دس گول آٹھ رجت جیتے چھے کان سے پدک اپنے نام کی